اسلام علیکم ویوورز ورکم بیک ٹو میر چینل ایک بار پھر سے میں آپ لوگ ساتھ آئی ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جسی کہ ایک بہت زیادہ سو نیچرل ویڈیو جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی ویڈیو ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں نیچرل چیزیں جو میں آپ کو اپنے ہر ویڈیو میں بتاتی رہتی ہوں کہ مجھے نیچرل چیزیں بہت پسند ہیں سو یہ جو ویڈیو ہے میں تو آج کل بہت زیادہ بیسی ہوں بکوز میرے ایکسیم سونے والے ہیں ٹین چولائی کو اور یہ ویڈیو میری کزن نے مجھے بنا کے سینڈ کی ہے اور انہوں نے مجھے اچھا ہیلپ ویڈیو اپنا کے دی کہ آپ اپنے چینل پر کچھ نہ کچھ ضرور اپلوڈ کیا کریں اور یہ ویڈیو مجھے بہت اچھی لگی جب میں نے دیکھا کیونکہ ایک بار میں یہاں سے گزری تھی اور یہ ملدان کے ایریا میں ہی ہے تو میں یہاں سے گزری تھی جب تو میں نے یہ والا جو گارڈن یہ دیکھا تھا لیکن میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی سو آج اس کی ویڈیو فائنلی میرے پاس آج کی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو دیکھا دوں یہ ویڈیو یہ دیکھیں یہ دوری لگی ہوئے چھوٹی چھوٹی سی کتنی پیاری لگ رہے ہیں اس کے یالو کلر کے فلاور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور اتنی گرمی میں دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنا فریش فریش جو ہے ابھی بھی نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کو کیونکہ اس پر اتنی زیادہ محنت کی کہ اس کا اتنا بہت زیادہ خیال لکھا گیا ہے اس سے وجہ سے یہ اتنا فریش فیل ہو رہے ہیں دیکھیں اس کے پتے اتنے پیارے لگ رہے ہیں اور یہاں اس میچ سو ہے مینگو کا جو ہے وہ بھی گارڈن ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ سبزیاں ہیں وہ بھی اگا رکھی ہیں زیادہ ، تو میں نے سوچ ہے کہ آپ لوگ tabii شیئر کرو اور ہم لوگ یہ دروس سو کرتے ہیں روز براہ لیکن کسے کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے گارڈن کی صریفت کس بھی ہوتے ہیں کس طرÍ کے نہیں ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے گارڈن کی صریفت کس بھی ہوتے ہیں اور کتے اچھی ہوتے ہیں اور کتے خوبصورت اور کتے نیورٹ ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ ویکے آپ مح close say شیئر کر دوں میں کسی کے ویڈیو پر نہیں جا پا رہی اور نہای میں کسی کے چینل کو وزٹ کر پا رہی یہ ساتھ میں یہ گھر بھی گھر ہے یہ شاید ایسے کو پرانی حویلی سی ہے یہ دیکھیں یہ مینگو کا جو ہے وہ گارڈن آپ میں دکھا رہی تھی نا کے ساتھ میں جو ہے مینگو گارڈن ہے اور یہاں پر یہ لوگ دوریاں جو ہے وہ توڑ توڑ کے رکھے ہوئے ہیں ساری کے ساری اور اس میں سے جو صحیح ہیں وہ اس کو پیک کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ کتنے بابا بزرگ سی ہیں اور یہ بچے بھی یہاں پر کام کرتے ہیں اور اتنی گرمی میں یہ سبسیاں توڑنا اور پھر ان کو پیک کرنا پھر ان کو بزار میں جانا پہنچانا اور ان کی حفاظت کرنا مطلب بہت زیادہ میند کا کام ہوتا ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے یہ پیک کر لیا ہے کیونکہ مجھے رکوٹنگ کرتے ہوئے بھی بڑی ڈسٹربنگ ہوئے ہیں کیونکہ گہر میں گیس وغیرہ آئے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے مجھے کوئی سوڑ کرنے بھی کافی پروبلم ہو رہا تھا ماما کی طبیت کافی تین سے بہت زیادہ خراب ہے تو مہمان وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں میں بھی بیزی بھی ہوں ایک تو میرے ایکسیم سے بہت ساتھ جو ہے وہ قریب آتے ہیں اور ساتھ میں مجھے بہت زیادہ کام بھی کرنا پڑتا ہے اور چینل کو تو میں بلکل اتنا خاص ویزیٹ نہیں کر رہی تو میں نے سوچا کہ چلو یہ ویڈیو آئے گئے تو میں شیئر کر دوں اور آپ جتنے بھی میرے فرینڈس میرے چینل کو ویزیٹ کرتے ہیں جن کے چینل ہیں انشاءاللہ میں آفٹر ایگزیم ان سب کے چینل کو ویزیٹ کروں گی اور انشاءاللہ میں اپنے چینل پر بھی ورک کروں گی بیکز مجھے جو میسیجز آ رہے تھے بہت زیادہ کہ آپ ویلیج کی ویڈیوز اپلوڈ کریں اور آپ ویلیج لائف پر کچھ ویڈیوز بنائیں تو مجھے ویلیج لائف پر بھی ویڈیو بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ باہر جانے کے لیے ٹائم چاہی ہوتا ہے اور باہر جا کے ویڈیو بناو اس کے لیے بھی ٹائم چاہی ہوتا ہے اس وجہ سے میں زیادہ ویڈیو تو نہیں بنا پا لیکن میں پوشش کروں گی کہ میں ویلیج لائف پر ویڈیوز بناوں بیکز مجھے خود کو بھی بہت زیادہ اچھی لگتا ہے ویلیج لائف نیسرل لائف ہوتی ہے اور یہاں کی چیزیں جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نیسرل ہوتی ہیں اور ان کو دیکھ کے زیادہ مجھے تو ہیپنیس فیل ہوتی ہے اگر مجھے ہیپنیس فیل ہوتی ہے کسی اور کو بھی اس چیز کو دیکھ کے ہیپنیس ہو اور کیونکہ اکثر مجھے یہ بھی کہا جا رہا رہا ہے کیونکہ کافی دنوں سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ آپ اپنے ویڈیوز جوہے وہ ویلیج لائف پر بنائیں لیکن ویلیج لائف پر ویڈیو بنانے کے بھی کافی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے جانا پڑتا ہے باہر ویزٹ کرنا پڑتا ہے جگہ جگہ پر جا کے کچھ نیو دیکھنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے آنے والے جو ویورز ہیں وہ اچھے سی ویڈیو دیکھیں اور جس سے وہ امپریس ہو اس وجہ سے باہر جا کے ویڈیوز کے لیے بھی کافی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو ویڈیوز جتنی بھی بنانے پڑتی کوئی بھی اگر چینل پر کام کرتے تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور میں بھی بہت محنت کرتی ہوں اور آپ لوگوں نے بھی میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے